بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر پارٹسمنٹ کیا حال ہیں آپ لوگ کے ٹھیک ہیں سب چلیں اللہ آپ سب کو خوش رکھیں آج انشاءاللہ ہم ہارٹ فیلئر پر بات کریں گے اور ابجیکٹیوز جو رکھے ہیں آج کے پریزنٹیشن کے لیے وہ یہ ہیں کہ by the end of presentation انشاءاللہ آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ ڈیفرنٹ ٹائپس آف ہارٹ فیلئر میں فرق کر سکیں گے ٹھیک وہ کلاسیفکیشن آپ کو دکھا دیں گے ہم انشاءاللہ ڈیفرنٹ سائنن سیمٹمز لیفٹ ہارٹ رائٹ ہارٹ کے یا سیسٹولک ڈائیسٹولک کے انشاءاللہ وہ سیمٹمز بھی آپ انٹرپیٹ کرنا شروع کر دیں گے جو ٹیسٹ لکھے جاتے ہیں to diagnose ہارٹ فیلئر اس پہ بھی بات ہوگی اور امید ہے کہ انشاءاللہ پریزنٹیشن کے اختتام پہ آپ لوگ خود as a family physician اتنے confident ہوں گے کہ آپ اپنے ٹیسٹ لکھ سکیں گے اور جو step by step جو اس کی ٹیٹمنٹ ہے ہارٹ فیلئر کی وہ بھی ہم بسکس کریں گے so ہمارا رول اس میں بہت اہم ہے especially in chronic heart failure اور ریفرل گاڈ لائنس پہ بھی بات ہوگی کہ ہم کب ریفر کرتے ہیں اس میں so let's start our presentation یہ معاملہ کتنا بڑا ہے ہارٹ فیلئر کا ہم نے اسکیمک ہارٹ ڈیزیز میں بھی ڈسکس کیا ہیپرٹینشن میں بھی ڈسکس کیا یہ سارے کامن ہیں لیکن ہارٹ فیلئر پر سے ایک ایسی چیز ہے جس کی ملٹیپل وجوہات ہیں for example اسکیمک ہارٹ ڈیزیز سے بھی ہارٹ فیلئر ہوتا ہے رومیٹک ہارٹ ڈیزیز سے بھی ہوتا ہے والیولار ہارٹ ڈیزیز سے بھی ہوتا ہے میوپیتی سے بھی ہوتا ہے ڈرک سے بھی ہوتا ہے there are so many causes of heart failure صحیح اتنی وجوہات ہوتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے almost one in five lifetime chances ہوتے ہیں ہارٹ فیلئر کے اتنا زیادہ ہے the world heart federation اندازہ لگایا تقریبا 26 million یعنی دو کروڑ ساٹھ لاکھ لوگ اس میں مپتلا ہیں بلکہ یہ تو کم لگتا ہے بہت زیادہ اس میں ہوتے ہیں اب ہارٹ فیلئر کی ڈیفینیشن کیا ہے as a term shows فیلئر ناکامی تھی اب ہارٹ ناکام کیسے ہوا اس کی ناکامی یہ ہے کہ اگر وہ مقصد اپنا پورا نہ کرے اس کا مقصد ہے to pump blood to the body اگر وہ نہیں کر پاتا کسی وجہ سے تو اس کا ہارٹ فیلئر کہتے ہیں پیتھوک فیزیولوجی کا سٹیٹ ہارٹ کاناٹ پھنپ اناف blood to meet the metabolic needs of the body پھر باڈی کا اوکسیجن نہیں پہنچتی گلوکوز نہیں پہنچتی باقی جو نیسیسٹی سے وہ نہیں پہنچتی تو باڈی بکمز ویک اس کو کہتے ہیں ہارٹ فیلئر it is different from heart attack صحیح آپ لوگ سمجھتے ہیں ہارٹ فیلئر اور ہارٹ اٹیک ایک ہی چیز ہے ہارٹ اٹیک could be one of the reason for heart failure see اور جو pump function ہے that is deranged اب آجاتے classification آپ کو بہت دفعہ ملے گا systolic failure, diastolic failure اس کو تھوڑا discuss کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ یہ بات clear ہو جائے اسی سلائیڈ میں systolic اور diastolic میں کیا فرق ہوتا ہے systolic heart failure means the heart is not able to give a proper systole جو systole ہوتی contraction میں problems آتی ہیں اب وہ contract صحیح نہیں کر پا رہا اس کی power کم ہو گئی ہے اس کو کہتے ہیں systolic heart failure here reasons common کیا ہے heart MI جس میں heart کی حصہ damage ہو جاتا ہے جو damages ہے وہ contract نہیں کرتا ہے یاد رکھئے جہاں MI ہوا اور وہاں reperfusion نہیں ہوئی تو muscle damage ہو جاتا ہے scar ہوتا ہے scar cannot contract the muscle contract تو heart weak ہو جاتا ہے اس میں اور اگر MI نہ بھی ہو chronic ischemia یا chronic ischemic heart disease the angina can also lead to weakness of the heart muscle دیکھیں لگ میں اگر blood supply chronic insufficiency ہو تو muscle wasting ہوتی ہے اسی طرح heart میں بھی chronic insufficiency ہو coronary vessels کی تو heart muscle weak ہو جاتا ہے pump نہیں کر سکتا اور myopathies ہوتی ہیں جسے heart dilate ہو جاتا ہے ان سب میں systolic failure ہوتا ہے اس میں طاقت نہیں ہوتی pump کر سکیں ٹھیک پتہ کیسے چلتا ہے طاقت ہے ejection fraction ejection fraction ejection fraction کس بھلا کا نام ہے یاد ہے سب کو یاد ہی ہے MBBS میں پڑھتے تھے سو heart کے اندر جتنا blood ہے سیک اس کا کتنا fraction ایک pump میں باہر جاتا ہے یعنی اگر اس میں 100 cc blood ہے for example heart contract کرے گا تو normally 70% blood آگے چلا جاتا ہے 30% رہ جاتا ہے ٹھیک اور اگر یہ pumping کمزور ہو زیادہ جو fraction باہر جانا ہے وہ کم رہ جاتا ہے اس کا کہتا ہے reduced ejection fraction تو یہ 40% سے نیچے آ جاتا ہے 60% of the blood will still remain in the heart after contraction only 40% will go out of the heart اس کو کہتا ہے reduced ejection fraction تو یہ اس کو کہتا ہے systolic failure the muscles of the heart are weak may be dilated اس کے مقابل میں جو diastolic failure ہے ٹھیک diastolic failure means heart contraction وغیرہ system ٹھیک ہے but because of problems with diastole in diastole the heart is filled with blood in systole the heart pushes the blood outside in diastole sucks the blood in in the ventricles ٹھیک اب اگر ہارٹ کے muscles بڑے بڑے موٹے موٹے ہو جائیں اور سخت ہو جائیں تو اس میں لچک نہیں ہوتی تو اس میں filling نہیں ہوتی ہارٹ کے ہی ventricle میں جگہ نہیں ہوتی filling کے لیے اب وہ بیچارہ contract کرے گا بھی تو بہت کم لٹ جائے گا کیونکہ filling ہی نہیں ہوئی ٹھیک نہ filling ہوگی نہ آگے جائے گا حالانکہ muscle بڑا تگڑا ہے ٹھیک so in hypertension chronic hypertension the heart muscle hypertrophy 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 موٹے موٹے muscles ہوتے ہیں اندر کا چیمبر کا size چھوٹا ہو جاتا ہے اس کی لچک ختم ہو جاتی ہے تو filling نہیں ہوتی اور filling نہیں ہوگی تو آگے بھی نہیں چاہے گا اس کو کہتے ہیں diastolic failure اس کی مثال دو انڈین فلمیں جو دیکھتے ہیں اس میں سنی دیوال ایک ایکٹر ہے ان کا سنی دیوال کا ڈانس دیکھا ہے کسی میں سنی دیوال کا ڈانس ہوا ہے لگتا ہے myocardial hypertrophy ہے بیچاری میں کوئی لچک نہیں ہے بڑے بڑے مساز رکھے میں ڈانس نہیں کر سکتا اور جو دوسری ڈانس والی ایکٹرز ہیں ہی نا وہ ان کو جدہ اتنے مساز بڑے بڑے نہیں ہوتے ڈانس والی ڈانس والی یہ ہائپٹینشن میں ہوتا ہے زیادہ یا جو ابسٹرکٹیو ہائپٹروفک ابسٹرکٹیو کارڈیومایا پہ تھی تو اس میں ابسٹرکشن ہوتی ہے ہارٹ بچارہ پمپ کر 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 ہائپٹروفی ہو جاتا ہے حکم جس کو کہتے ہیں اس میں بھی یہ ہوتا ہے سم بیسکس ہیں یہ ایک مزائیہ قسم کا ہارٹ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں دل کے میں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے بسی دل توڑنا نہیں چاہیئے آج توڑ دیتے ہیں سمیرجے ہارٹ کیسے آج اٹریم رائٹ و اٹریکل پھر پل مونری آٹری پھر تھی میں ان کو سیدھا ایک لائن میں کر دیا اور اگر آپ دیکھیں بھی پھر جنسے پی دیکھے یہ نہیں چل رہا بھی ایک موس کو بھی دیکھ لو کبی موس ہمارے کیوں نہیں چل رہا اب آپ سے ہاتھ ہوتے ہیں دوبارہ ہممم ہممم ہی سل بھی صحیح تھے سل الٹے لگائیں گے تو یہ الٹے سل لگائی ہوئے تھے دوستو چلیں اگم بھی ہی چل رہا ہے رہے اللہ اس دفعہ کریں اب آپ پیچھے دیکھئے سلائیڈ پہ دیکھئے so let's start with the right atrium see we all know that blood from the body comes into the right atrium right atrium ماملی secret traction ہوتی ہے اور سارے جو بلد ہے وہ سیدھر رائت وектر میاں آتا ہے deoxygenated blood رائٹ ویٹریکل جب کانٹرٹ کرتا ہے سینڈز ڈا بلڈ ٹو دا لنگز اب لنگز میں ہوتا ہے کیا چیز خون ٹکراتا ہے اکسیجن سے بلڈ جہاں کی آرٹریز کیپلریز میں پھیل جاتا ہے اکسیجن آتی ہے برانکس ٹری سے ایلویلائی میں آتی ہے تو ایلویلائی میں اکسیجن اور بلڈ آپس میں ملتے ہیں کاربن ڈائیکسائیڈ اکسیجن ایکسچینج ہوتی ہے اور بلڈ بکمز اکسیجن ایٹڈ تو اکسیجن ایٹڈ بلڈ لنگ سے آتا ہے لیفٹ ایٹریم لیفٹ ایٹریم سے لیفٹ وینتریکل اور لیفٹ وینتریکل کانٹرٹ کر کے باڈی کو اکسیجن ایٹڈ بلڈ دیتا ہے سو ویری سیمپل بیسک ڈائیگرام بتانے کا مقصد کیا ہے سینٹر میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے سینٹر میں آپ کو نظر آ رہا ہے لنگز لنگز پہلے ہے رائٹ وینتریکل یا رائٹ ہارٹ اور لنگز کے بعد ہے لیفٹ ہارٹ اب یہاں سمجھ میں آئے اب ایک اور چیز سمجھیں جب ہارٹ فیل ہوتا ہے پمپ نہیں کرتا آگے بلڈ نہیں بھیجتا تو بلڈ کہاں جب پیچھے پول ہوتا ہے وہاں جمع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ بات سمجھ میں آگئی کہ اگر ہارٹ فیل کا مطلب ہے آگے پمپ نہیں ہوگی پیچھے پولنگ ہوگی so if the left heart فیلز what will happen blood will not go to the body in sufficient amounts and the blood will pool in the lungs ٹھیک تو لنگز کے سمٹم آتے ہیں left heart failure میں shortness of breath tachypnea examination پہ craps اور effusions ہی آتے ہیں لنگ کے فین فائنڈنگز آتی ہیں and left heart failure ٹھیک اب آج ہے دوسرا اب یہ right heart اگر فیل ہوتا ہے تو کیا ہوگا blood will not go to the lungs ٹھیک but blood will pool in the body تو right heart جب فیل ہوتا ہے تو جی بھی بریز ہو جاتی ہے edema generalized edema صحیح lungs میں نہیں آئے گا لیور becomes enlarged because of congestive hepatomegaly spleen بڑھ سکتی ہے ascites intestines become edematous اور وہ کھاتا کھاتے ہاں سم بھو جل رہتا ہے کوئی intestines are edematous ہم tablets دیتے ہیں tablet ڈیبزورب نہیں ہوتی intestines are edematous ٹھیک تو epidural edema بھی ہو جاتا ہے کو so the symptoms and signs of right heart failure manifest in the body and the signs and symptoms of left heart failure manifest in the lungs یہ بہت سمپل سے concepts ہے ٹھیک تو just to revise the concepts if the right heart fails you will get symptoms on the body if the left heart fails you will have symptoms in the lungs clear ابھی اور چیز ایرو آپ کو نظر آ رہے ہیں پیچھے ایرو کیا بتا رہا ہے ایرو یہ بتا رہا ہے کہ if the left heart failure is not treated blood is pooled in the lungs once the lungs get filled the pulling goes to the right side and the right side also fails so the common cause of right heart failure is left heart failure so in chronic untreated uncompensated left heart failure which progresses to the lungs and then to the right side so you will get which is called congestive heart failure you will have findings in the lungs and findings in the body both so congestive cardiac failure may left and right both are failed so you get signs in symptoms of both both in the lungs and in the body above a left heart way